بارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے جا رہے ہیں پیلٹ اس ماچ کے پہلے دن کافی چوکانے والی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ لنچ تک یہاں پر سٹیب سمیت اور مارنس لبوشین نے زبردست طریقے سے پاری کو آگے بڑھایا اور یہاں پر ٹیم انڈیا کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر آیا لنچ کے بعد جہاں اس کے بعد پہلی ہی گیند پر یہاں پر پہلے تو رویدر جڑیجا نے پلٹایا مارنس لبوشین کو اور مارنس لبوشین کے بعد لگا کہ شاید بھارتی ٹیم ایک بڑے سکور کی طرف بڑھ رہی آسٹریلیا ٹیم کو روکے گی اور کل ملا کے ہوا بھی کچھ ایسا ہی لنچ کے بعد جب واپس آئی ٹیم انڈیا تو لگا کہ شاید سٹیب سمیت اور میٹرین شوہ سے پہلے مارنس لبوشین پاری کو آگے لے کر جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا جہاں پر بھارتی ٹیم کے ادھی بات کی جائے تو بھارتی ٹیم نے زبردست واپسی کی ہے پہلے ہی دن سپن ٹریک بولی کی اگر بات کی جائے تو زبردست طریقے سے بھارتی ٹیم نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پر آسٹریلیا ٹیم کو لیکن مارنس لبوشین نے انچاس رن بنائے اس وکٹ پر بہت آسان نہیں ہے بلے بازی کرنا لیکن جس آسانی سے یہاں پر بلے بازی کر رہی تھی یہاں پر آسٹریلیا ٹیم سمیت اور لبوشین کی جوڑی کافی دھماکے دار طریقے سے پاری کو آگے بڑھا رہی تھی اور زبردست طریقے سے بھارتی ٹیم آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کچھ اسی حساب سے یہاں پر رویدر جڑے جا نے وکٹ جو ہے بھارت کو دلائی ہے اور ایک زبردست سفلتہ بھارت نے حرجت کی ہے یہاں پر رویدر جڑے جا کے ساتھ اور زبردست کمبیک ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھارتی ٹیم کی طرف کے لیے یہاں پر رویدر جڑے جا کا بہت شادار طریقے سے بھارتی ٹیم نے مقابلے میں واقسی کی ہے اب جتنا جلدی بھارت یہاں پر آل آؤٹ کرے گی یہاں پر آسٹریلیا ٹیم کو اتنا ہی فائدہ بھارتی ٹیم کو یہاں پر خود کا نظر آئے گا لیکن رویدر جڑے جا نے پورے طریقے سے ماچ کو جو ہے وہ پلٹنا اب شروع کر دیا ہے اے این پی ٹائمز کی ریپورٹ